ملزم آشک حسین نے قتل کا اقبال جرم کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بے حصی اور ڈھٹائی دکھائی اور اپنے لیے سزا مافی قرار دی مافی دیتی جائے جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تم نے یتیم کیے ہیں اور اپنے گھر کا بھی بیڑا گھر کیا وہ صرف اس مافی کے لیے کیا تمہیں گلتی سار ہو گئی یہ کوئی چھوٹی گلتی جیسے بڑے آرام سے تم کہہ رہے ہوئی گلتی ہو گئی بہت پیار کرتا سی جی میرنا تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ پیار کا سلح یہی ملے اسے جس دن قتل ہوا تم اکیلے تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا اکیل آئی تھی دو میں پرائے لڑے ہیں اچھا جی کوئی دوسرا جی نال ہی نہیں سی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چار لوگ تھے نہیں جی قسم سے دو میں پرائے لڑے ہیں کبھی بی سال ہو گئے درندیا سارجیں کسے نہ لڑے ہی نہیں کسے ملے دار نے لڑے کے باہر نہیں لڑے کوئی لڑے دینا نے آئی تک کہے نہ لڑے ہو یہ دے جو اس جا مارجی دے دے آج کسے نہ لڑے آئی تک مقتول کے لوہکین رشتہ داروں اور محلے داروں نے اہلیان علاقہ نے آشک حسین کو سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی ہے ہمیں بہت ساب ملوم ہے شوٹے شوٹے بچے ہیں ہمارے پاس سلا کے لیے بھی لوگ آئیں گے اگر سلا والا مسئلہ نہیں چلا تو فیر دڑکیاں بھی لگیں گی تمکیاں بھی لگیں گی لیکن ہم انشاءاللہ ہر چیز کو برداشت کریں گے اور انصاف آخر دم تک مانگتے رہیں گے بچے کل کو جوان ہوں گے نا تو وہ چاچا ان کو انسان نہیں نظر آئے گا درندہ نظر آئے گا اگر اس کو معاف کر کے دو سال بعد یا تین سال بعد باہر لے آئیں گے نا تو یہ بچے ان کو مار دیں گے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کل کو باہر آئیں گے بچے ملزم بن جائیں میری یہ ریکویسٹ ہے جتنا بھی قانون ہے پر اکستان کا اس کو سزا دے بس اس کی سزا جتنی بھی سزا ہو سزا پر سزا برک رہنے چاہیے اس کی کوئی پیل بھی جوانا منظور نہ ہو اس نے جتنا ظلم کیا اور جتنے بندے اس کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں سب کو سزا ملنے چاہیے برابر کی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو چھوڑ دیا ایک کو پریس نے فارق کر دیا ایک بند آگے جا کے پلے لے گیا اس کی ٹیرم ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ فیل کرتا ہوں زیاستی کرنے والے کے ساتھ کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے ان کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں ساری برادری کو سارے مالے داروں کو ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہو بار جی ساٹھے نا تے دعا سلام سینہ تے سانوئے نا او دا دکھ ہویا کہ بندہ 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 چھے ریالتے جاندے نہیں یہ نیا گتوں کن مار دا ریا چلو بے کدی ماری ہے چلو پراہز ہی چھاڑ دے بارال بہت ظلم کیتا ہوں میرے چاہت دیں گا یاونو مر دی کہہ دے جہاں فانسی میرے دیلنو پیر سپونن دا میرے نکے نکے لے کرے کتے کتے تک کئی کھانے نہیں بس این لوگرنہ نہیں میرے دیلنو پیر سپونن دا نے پڑے ظلم نا مارے وہ دا پراہ سے کوئی دشمن نہیں سی وہ دا پاہی سے برنہ پراہ سے پیام آور گا ہے چھوٹیا چھوٹیا نو پاہا دا ہی بدا ہم باروں نے آ ریا کہ جیدو نوکر ہندہ ہی دیتا ہم نا یہ وہ دے بچے اندے نے پیشری امبرے سانواننا دا نانے بچے دی تھی تھی انہیں جی تیمکرن لگے جدا ترس نہیں آیا میں بڑی روئی پکاریوں میں نے کیہنے نہیں سو بھی عاشق پیش ہوگا ہے سیاسی بیس پہ پیش ہوگا ہے اس کو علیہ شکر منڈا صاحب ہے اس نے اپنی سیاسی بیس پہ اپنی ریپورٹیشن اچھی کرنے کے لیے میں آپ کو پیش کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ سارا معاملہ کلیر کر دوں گا یہ قتل کا معاملہ ہے یہ اتنی جلدی کلیر نہیں ہونا ہم تو اس بات کے اپیل کرتے ہیں جتنا بھی قانون ہے پاکستان کا جتنا بھی ججز ہیں سب اس کو نوٹس لے اور اس کو جو نا یہ بچے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ان کو ان صاف ملنا چاہیے ماری تو یہ اپیل میں دیکھو کمان جاندے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے صاف ملنا چاہیے دی باس انہوں نے کسی طرح انہوں پر فانسیلوا دی کوئی میرا پر آب مسلمان دنیا تھے ہیں تو انہوں نے فانسیلوا دی میرا ہے خوی اللہ آج میں خوی دماغ کانی ہیں میں دین رات سب کے بار کے دماغ کانی ہیں اللہ ہمینو جندہ نظرنا ہے جس طرح انہیں میرے شوہر نمارے خوی اللہ آجão کی ہے من 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 لکھر میں مارک کانی سامانا ہے مری با چیانو نظرنا ہے جس من مری احید وووی مزارینو کانی مر باب دیت تار فانسیدہ کان دیو موسیقی 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 موسیقی